ہیلو دوستو میں ہوں راہول اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں پڑی آسیم ریاس کو ڈاکٹرز کی ضرورت جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بگ بوس کے گھر میں ایک ٹوچر ٹاکس ہوا تھا جہاں پر آسیم ریاس اور ابو ملک اور پارس شابرہ اور صدار ڈے کے بیچ میں ہوا تھا دونوں کو دو ٹیموں میں باتا گیا تھا آسیم ریاس ابو ملک ایک دوسرے کا ہاتھ پکر کے بیٹھے ہوئے تھے پارس شابرہ اور صدار ڈے ایک دوسرے کا ہاتھ پکر کے بیٹھے ہوئے تھے اور گھر کی سبھی لڑکیوں کو ان پر کچھ نہ کچھ ڈال دون کر ان کا ہاتھ چھڑوانا تھا جہاں پر دیو لینا اور شفا علی بکہ نے کچھ اس طرح سے آئیٹم یوز کرے جی ہاں بلیچ لگائی آسیم ریاس کے جسم پر جس پر آسیم ریاس کا جسم جلنے شروع ہو گیا تھا جی ہاں جس پر انہوں کو بہوش بھی ہونے والے تھے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں بہوش بھی ہو جاؤں تو میرے ہاتھ نہیں چھوڑنا یہ ان کی سپرٹ تھی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کیمیکل رییکشن کچھ اس طرح سے ہوا آسیم ریاس کے جسم پر کیونکہ مرچے نمک سرکہ وغیرہ یہ سب چیزیں شیمپو پورڈر وغیرہ سب کھو ڈالنے کے بعد اس پر جب بلیچ کریم لگائی گئی تو وہ کیمیکل رییکشن ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی پوری بوڈی جلنے شروع ہو گئی اور وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے بگ بوس نے فوراں ہی جلدی ڈاکٹرز کو آسیم ریاس کے پاس بھیجا جہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ فوری طور پر شروع کی گئی کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر وہ فوری نہیں کرتے تو یہ پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا اور سکن کا کیمیکل رییکشن بن جاتا اور پھر آسیم ریاس شاید ان کی جیسی فٹنیس موڈل جو بنے ہوئے ہیں ان کی وہ فیوچر بھی خراب ہو سکتا تھا تو ان سب چیزوں کے باوجود آسیم ریاس نے سپورسمن سپریٹ دکھائی اور اس ٹاک کو کمپلیٹ کرا اور بلکل انٹک ہار نہیں مانی اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دیولینہ بتچاریاں جو ہیں وہ بلکل ٹاکٹ میں اگریشن ہو جاتی ہیں اور وہ بھول جاتی ہیں کہ سامنے والا انسان ہے یا کچھ اور ہے جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی آسیم کو چند سیکنڈز میں اٹھا دیا تک چیئر سے جی ہاں وہ ہیں آپ کو اس ٹاکٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ان کے باڈی پر ویٹ کریم لگائی تھی گردن ورگن پر جس کی وجہ سے وہ اٹھ چکے تھے تو فیلال آج کے نئے اتنا ہی آپ کتنے ایکسائٹیٹ نے کون جی سکتا ہے بھی کو سیزن تیرا کمنڈ میں ہمیں ضرور بتائے گا اور دیولینہ اور آسیم شیفہ علی بگا ان میں سے کون سا یہ یہ بھی کمنڈ میں ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی